ہم دو صلاح کے لائک غیر حضیم ذات کریم تو رحیم بے کرام ہے کریم ذات کریم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا أفضل الأولین و شفیل آخرین العبد المائیت الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فوجهم و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرسا و تحرہم تدهیغا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فوجهم اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیہ السلام و بالتقوى فاز الفائزون و بالمعسیت خسر الخاسرون و قال علیہ السلام اللہم اغفر لي زنوبا التي تحت کل عسم اللہم اغفر لي زنوبا التي تنزل النقم اللہم اغفر لي زنوبا التي تغیر النعم اللہم اغفر لي زنوبا التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لي زنوبا التي تنزل البلاء مؤمنین اکرام آپ کے خدمت میں اس سے پہلے گناہوں کے آثار اور اس کے اواقب اور انجام کے حوالے سے مختصرا گفتگو کی گئی ہے آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے معصومین کے ارشادات میں آل محمد کے کلام میں گناہوں کے جو برے آثار ہیں اور اس کے جو برے اواقب اور انجام ہیں اس کو مختصرا آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے اور اس بحث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے روایات اور معصومین کے ارشادات بیان کرنے سے پہلے گفتگو کا خلاصہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ انسان جو سعادت اور خوشبختی اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے سعادت کا جو راستہ ہے کامیابی کا جو راستہ ہے وہ خدا کی عبادت اور بندگی ہے اور جتنے بھی آل محمد کی ارشادات ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں ان کو مکمل طور پر انجام دینا دنیا میں بھی سعادت اور خوشبختی کا باعث ہے اور آخرت کی تو تمام کی تمام جو کامیابیاں ہیں تمام جو درجات ہیں جو سعادت ہیں اور جنت کی جو عالی ترین مقامات ہیں ان سب کا حصول خدا کی اطاعت پر خدا کی بندگی پر اور اپنی وظائف کی انجام دہی پر جو ہے وہ موقوف ہے اس کے مقابل میں انسان کے لیے جتنی بھی بدبختیاں ہیں جتنی بھی رسوائیاں ہیں جتنی بھی مسائب ہیں مشکلات ہیں چاہے وہ مسائب دنیاوی ہو اخروی ہو قبر میں ہو ان تمام بلاؤں کا جو سبب ہے وہ معاصیت ہے نافرمانی ہے اور آل محمد کی تعلیمات سے دوری ہے اور پروردگار عالم کے جو دستور ہے احکام الائی ہے ان سے دوری اور ان کو انجام نہ دینا دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی اور شقاوت اور ناکامی اور نابودی کا سبب ہے لہذا گناہ صرف دنیا کی تباہی کا سبب نہیں ہے وہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بہت سارے مسائل و پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا ہے بہت ساری رسوائیاں ہیں بدبختیاں ہیں اور قبر میں بھی اس کے بہت برے آثار ہے نتائج ہے فشار قبر ہے عذاب قبر ہے اور مختلف انواع اور اقسام کے عذاب اس کو قبر میں گناہوں کی وجہ سے ہے اور اسی طریقے سے قیامت میں بھی جتنے بھی دردناک عذاب عقاب اور جہنم کے حولناک عذاب کو بیان کیا ہے قرآن پاک میں ان سب کی جو بنیادی سبب ہے وہ انسان کی نافرمانی ہے اور انسان کے گناہ ہے لہذا گناہ کا اثر صرف دنیا تک نہیں ہے گناہ کا اثر بہت امیق ہے بہت دور رس ہے اور گناہ جو ہے وہ دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور قبر میں بھی عذاب کا باعث ہے اور آخرت میں بھی جہنم وہ عذاب کا باعث ہے اب ہم روایات کی روشنی میں انہی آثار کو اور انہی برے انجام اور اواقب کو آل محمد کی کلام کی روشنی میں آپ کے خنمن میں بیان کریں گے مولانا فرمایا بتقوی فاز الفائزون دنیا میں جتنی بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں خوشبخت ہوئے ہیں ان کی کامیابی اور خوشبختی کا جو راز ہے وہ اطاعت الہی ہے وہ عبادت پروردگار ہے عبادت کی ذریعے سے اطاعت کی ذریعے سے تقویٰ کی ذریعے سے تمام کامیاب ہونے والے کامیاب ہوئے ہیں خوشبخت ہوئے ہیں چاہے پچھلوں میں کوئی کامیاب ہوا ہو وہ تقویٰ کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے اور آئندہ آنے والے انسانوں میں اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی کا جو راز ہے وہ تقوی الہی ہے اطاعت پروردگار ہے اور بندگی خدا بندی ہے اس کی مقابل میں وَبِالْمَاسِيَتِ خَسِرَ الْخَاسِرُونَ جتنے بھی تباہ ہونے والے ہیں خسارت اٹھانے والے ہیں دھوکہ کھانے والے ہیں اور ناکامی پانے والے ہیں ان سب کی ناکامی کی جو بنیاد ہے وہ معاصیت ہے نافرمانی ہے اور تعلیمات اسلامی سے جہنے وہ دوری ہے لہٰذا تقوی عبادت اطاعت دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشبختی کا وسیلہ ہے معاصیت اور نافرمانی کا جو اثر ہے اس کا جو اواقب اور انجام ہے وہ دونوں جہانوں کی تباہی ہے چنانچہ مولا امیر المومنین امام المتقین نے گناہ کے آثار کو بیان کرتے ہوئے گناہ کے برے اواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے دعائے کمیل میں مولا نے گناہ کے پانچ آثار بیان کیے ہیں جو شخص گناہ کرتا ہے معاصیت کرتا ہے وہ ان پانچ اواقب اور ان پانچ برے آثار میں مبتلا ہوتا ہے اور بھارگاہ الہی میں ہمیں مولا نے یہ تعلیم دی ہے تم اس طریقے سے دعا مانگو تاکہ یہ گناہ جو تم نے کیے ہیں یہ معاصیتیں جو تمہارے ہاتھوں سے انجام پائے ہیں یہ ان برے آثار میں تم مبتلا نہ ہو جائے اور ایک طرف سے گناہوں کے آثار کو بیان کیا ہے دوسری طرف سے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ جو گناہ تم سے سرزت ہوئے ہیں اس کی بارگاہ الہی میں توبہ کرو استغفار کرو اور دعا مانگو کہیں یہ برے آثار میں تم مبتلا نہ ہو جائے اور خدا سے مغفرت جوہ نے وہ طلب کرو دعا کمیل کی ابترائی جملوں میں آیا ہے مولا نے فرمایا پانچ آثار بیان کیے ہیں سب سے پہلا اثر گناہ کا یہ ہے کہ خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں کی وجہ سے میری توہین ہوتی ہے میری تحقیر ہوتی ہے میری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے لہذا واضح لفظوں میں مولا نے بیان فرمایا گناہ پردہ دری کا سبب ہے گناہ توہین کا سبب ہے گناہ تحقیر کا سبب ہے گناہ کی وجہ سے انسان کی جو ہے وہ عبر الرزی ہوتی ہے فرمایا اللہم اقفل یا ذنوب اللتی خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے اللتی تحت کل عصم وہ گناہ جو میری توہین میری تحقیر اور میری رسوائی کا سبب ہے چاہے وہ دنیاوی رسوائی ہو چاہے وہ اخراوی رسوائی ہو وہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان رسوائی ہو جاتے ہیں بیزتیاں ہو جاتی ہے اور بہت ساری توہین اور تحقیر کا سامنا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی گناہ ہے جو انسان کی بیزتی کا سبب ہے تمام انبیاء کے سامنے اولیاء کے سامنے جو انسانوں کی توہین اور تحقیر کا سبب ہے وہ انسان کی معصیت ہے لہٰذا سب سے پہلا جو گناہ کا اثر ہے مولانا فرمایا گناہ تحقیر کا سبب ہے توہین کا سبب ہے اور ذلت اور رسوائی کا سبب ہے دوسرا اثر مولا نے فرمایا اللہم اغفر لی ازنوب اللہ تنزل النقم خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب کے نزول کا سبب ہے بہت ساری قومیں صفحہ حسنی سے مٹ گئی اور وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے اور اس عذاب کا نزول کا جو بنیادی سبب ہے وہ ان کے گناہ تھے ان کے معاصیت تھے قوم آت پر اگر عذاب نازل ہوا ہے قوم سموت پر اگر عذاب نازل ہوا ہے فرعون اور آل فرعون کو اگر غرق کر دیا ہے ان کی جو بنیادی سبب پر وہ نافرمانی ہے عذاب نے قوم نوح کو ڈبویا عذاب نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا عذاب کی وجہ سے قوم آت اور قوم ثبوت جو ہے وہ بجدی کی شکار ہو گئی اور وہ جل کے دنیا سے تباہ ہو گئی لہٰذا عذاب گناہ باعث عذاب ہے نزول عقاب کا سبب ہے تیسرا جو گناہ کی آثار مولا نے بہین کیا ہے خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری نعمتوں کی زوال کا سبب ہے خدا کی جانب سے جو اللہ تعالی نے ہمیں نعمتیں دی ہے بے شمار جو نعمتیں ہیں صحت و سلامتی کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے رزق کی فراوانی کی نعمت ہے عزت اور عبرو کی نعمت ہے یعنی وہ بے شمار نعمتیں یہ نعمتیں اس وقت تک رہتی ہے جب انسان خدا کی عبادت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں شکر وجہ لاتے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نعمتیں فراوان ہوتی چلی جاتی ہے لین شکرتم لازیدنکم لیکن اس کے مقابل میں اگر کفران نعمت کریں تو اس صورت میں کفران نعمت زوال نعمت کا سبب ہے اور نعمتیں چھن جاتی ہے نعمتوں کو زوال آتی ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے عزت ہے مقام ہے منزلت ہے رزق ہے یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہے وہ سب نعمتیں چھن جاتی ہے اس لئے مولا نے فرمایا خدا یا میری ان گناہوں کو بخش دے اللتی تغیر النعم جو میری جو نعمتیں ہیں ان کی زوال کا سبب ہے ان نعمتوں کی چھننے کا سبب ہے لہٰذا گناہ کا اہم ترین جو اثر ہے متعدد روایات میں یہ بات آ چکی ہے کہ گناہ زوال نعمت کا سبب ہے نعمتوں کی چھن جانے کا نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے اور اس کی مقابل میں اطاعت اور بندگی نعمتوں کی فراوانی کا سبب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت کی ساری نعمتیں وہ عبادت کا نتیجہ ہے وہ خدا کی بندگی کا جو ہے ناجر و سواب ہے فرمایا خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کی حبس ہونے کا سبب ہے دعاؤں کی قبول نہ ہونے کے سبب ہے وہ دعائیں آسمان میں نہیں جاتی وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی گناہ دعا کے لئے رکاوٹ ہے دعا کے لئے معنی ہے گناہ دعا کے لئے جو ہے نا وہ ست بن جاتا ہے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ دعائیں پلٹا دی جاتی ہیں وہ دعائیں نہیں سنی جاتی ہیں لہٰذا سب سے بڑا جو معنی ہے دعا کی اجابت کے لئے دعائیں قبول نہ ہونے کی جو بنیادی سبب ہے وہ گناہ ہیں گناہ کے ساتھ ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے تو آپ کو معصیت سے رہات روگنا پڑے گا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور خدا سے بہت ساری چیزیں چاہتے بھی رہیں اگر آپ اللہ کی عنایت چاہتے ہیں دعاؤں کی اجابت چاہتے ہیں تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا پھر آپ کی دعائیں جنبوں قبول ہوگی لہذا مولا نے فرمایا خدا یا میرے ان گناہوں کو بخش دیں جو دعاؤں کی حبس ہونے کا اور دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا جنبوں سبب ہے خدا یا میری ان گناہوں کو بخش دیں جو بلائیں نازل کرتی ہیں جو بلائوں کی نزول کا سبب ہے مختلف آفات مختلف امراض مختلف بلائیں ان کی جو بنیادی سبب پہ مولا نے فرمایا وہ انسان کے گناہ ہے روایت میں آیا ہے جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ پھر بلائوں کا دروازہ کھول دیتا ہے پھر بلائیں جو انہیں وہ نازل ہوتی ہے اور بلائوں میں انسان گرفتار ہوتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں واضح لفظوں میں اس بات کا اعلان ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وہ ساری مصیبتیں جن میں تم گرفتار ہو وہ ساری بلائیں جو تم تک پہنچی ہے وہ سب کے سب فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے تمہارے برے کردار کا نتیجہ ہے لہذا اس مقدس اور بابرکت دعا میں دعا کمیل میں مولا نے گناہوں کے برے آثار اور عواقب کو بیان کرتے ہوئے پانچ آثار اور پانچ برے انجام اور نتائج کو بیان کیا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحمان حضرت صادق آل محمد نے ان کی جو ایک گناہ توہین ہونے انسان کی توہین کے سبب توہین کے سبب جو گناہ ہیں یا بلاؤں کے نزول کا سبب ہے وہ گناہ ایک ایک کو تفصیل سے مولا نے بیان کیا ہے ایک طرف سے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے بیزتیاں ہوتی ہے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں ایک ایک کو مولا میں امام صادق نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس روایت کو شیخ مفید نے کتاب الاختصاص میں صفحہ نمبر دو سو اٹیس پر نقل کیا ہے اور اس کے راوی ہے حضرت صادق علم محمد کے بہترین اور انتہائی وفادار ترین صحابی جناب عبداللہ ابن سنان عبداللہ ابن سنان نے امام صادق سے یہ روایت نقل کیا ہے ان عبداللہ ابن سنان ان عبی عبداللہ قال عبداللہ ابن سنان نے فرمایا امام صادق کا فرمان ہے ازنوب اللہ تغیر النعم وہ گناہ جن کے وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہے نعمتوں کو زوال آتی ہے وہ کون سا گناہ ہے مولا نے فرمایا البغیو وہ ظلم اور ستم ہے اگر انسان دوسروں پر ظلم کریں گے ستم کریں گے دوسروں کی حقوق کو چھینیں گے اور دوسروں کے معاذ اللہ اس پر ستم کریں گے تجاوز کریں گے تو اس صورت میں خدا پر اپنی نعمتوں کو چھین لے گا لہذا وہ گناہ جو نعمتوں کی زوال کا سبب ہے مولا نے فرمایا ظلم اور ستم ہے جو زوال نعمت کا سبب ہے وَالزُنُوبَ الَّتِي تُورِسُ النَّدَمْ أَلْقَتْلُوا وہ گناہ جو پشیمانی کا سبب ہے ندامت اور شرمندگی کا سبب ہے وہ قتل ہے انسانی خون کا بہانہ انسانی جان کو ضائع کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا باعث ہے ندامت اور رسوائی کا باعث ہے مزید فرمایا وَالزُنُوبُ الَّتِي تُنزِلُ النِّقَمْ أَلْظُلْمُ وہ گناہ جو بلاؤں کی نزول کا سبب ہے یا عذاب اور عقاب کے نزول کا سبب ہے الظلم وہ ظلم اور ستم ہے ظلم اور ستم اگر کسی معاشرے میں رواج ہو جائے تو اس معاشرے میں خدا کا عقاب نازل ہوگا پھر وہاں عذاب نازل ہوگا وَالزُنُوبُ الَّتِي تَحْتِكُ السَّطْرَى شُرْبُ الْخَمْرِ وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کی توہین ہوتی ہے تحقیر ہوتی ہے رسوائی کا سبب ہے وہ شروع خمر ہے شراب نوشی انسان کی توہین کا سبب ہے انسان کی تحقیر کا سبب ہے یعنی وہ انسان جو شراب پیتا ہے شرابی انسان دنیا میں بھی زلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب ہے لہذا فرمایا وَالزُنُوبُ الَّتِي تَحْتِكُ الْعِسَمْ شُرْبُ الْخَمْرِ وہ گناہ جو انسان کی توہین کا سبب ہے اور تحقیر کا سبب ہے وہ شراب نوشی ہے وَالزُنُوبُ الَّتِي تَحْبِسُ الرِّزْقِ الزِّنَا وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان کی رزق میں کمی آتی ہے اور رزق جو ہے وہ چھن جاتی ہے مولا نے فرمایا وہ زنا کرنا ہے جب معاذ اللہ انسان اس زناکاری کے اس فیل کو انجام دیتا ہے تو اس سے پھر انسان خدا کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وَالزُنُوبُ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَا قَطِعَتُ الرَّحْمْ اور وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان جلد مر جاتے ہیں انسان کے عمر میں کوتا ہی آتی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ موت کا سبب ہے بہت جلد فناہ ہو جاتا ہے دنیا سے وہ انسان چلا جاتا ہے مولا نے فرمایا وہ گناہ قطع رحم ہے وہ انسان جو اپنے رشیداروں سے تعلقات کو منقطع کرتا ہے رشیداروں کو ستاتا ہے رشیداروں کو ناراض کرتا ہے اور ان سے بچھڑتا ہے اور بلا وجہ رشیداروں سے تعلقات کو منقطع کرتا ہے امام سعادیوں نے فرمایا یہ گناہ انسان کی موت کا سبب ہے اور جلد جو ہے وہ دنیا سے جانے کا سبب ہے اس کے لئے مولا نے فرمایا تُعَجِّلُ الْفَنَا اس کی فنا اور اس کی موت بہت جلد آ جاتی ہے دیکھیں یہ میں انتہائی معدوانہ آپ حضرات کے خندر میں گزارش کرتا ہوں گناہوں میں سے ایک بہت عظیم ایک گناہ جس کے بہت برے آثار ہے انتہائی برے عواقب اور انجام ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے جن کو روایات میں عقوق والدین سے تعبیر کیا گیا ہے ماں باپ کی نافرمانی سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور قبر میں بھی بہت عذاب اور بہت عقاب ہے خاص طور پر مولا امام سعید نے فرمایا وہ گناہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے وہ انسان جو ماں باپ کے رضا لیتا ہے خدا اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے لیکن اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہوں تو خدا پھر اس کی دعا کو نہیں سنتا ہے اس کی دعا جہاں وہ حبس ہو جاتی ہے اسی طریقے سے حضرت علی بن الحسین مولا امام سجاد کی ارشادات اور مولا کی کلمات میں ہے آٹھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے دعائیں رت ہوتی ہے اور اس کی دعا جہاں وہ ضائع ہو جاتی ہے اگر یہ آٹھ چیزیں کسی انسان میں ہو تو اس کی دعا بے اثر ہے اس کی دعا میں کوئی اجابت نہیں ہوگی لہذا وہ حقیقت میں آٹھ گناہ ہیں ان آٹھ گناہوں کو انجام دینے والا انسان اس کی دعائیں ضائع ہوتی ہیں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس روایت کو جناب شیخ صدوق نے ان کی مشہور اور معروف کتاب معانی الاخبار صفہ نمبر دو سو اکتر پر جناب شیخ صدوق نے اس روایت کو ذکر کیا ہے امام سجاد نے فرمایا عن علی بن الحسین وہ گناہ جو دعاؤں کی رت ہونے کا سبب ہے کسی کے بارے میں غلط سوچنا غلط ارادہ رکھنا اور غلط فکر اور منفی سوچ رکھنا یہ دعاؤں کی رت ہونے کا سبب ہے وہ انسان جو ہمیشہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے اور کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے منفی خیال کا مالک ہے مولا نے فرمایا اس کی دعا جو ہے وہ رت ہوتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کی مقابل میں وہ انسان جو کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور اچھا ارادہ رکھتا ہے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کی دعا کو خدا جو ہے وہ سن لیتا ہے لہذا سب سے پہلا گناہ جو دعا کے رت ہونے کے سبب ہے وہ منفی خیال منفی سوچ جس کو روایات میں سو انیہ اور خوبصوص طریرہ سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرا جو گناہ ہے جو دعا کی اجابت نہ ہونے کے سبب ہے وہ منافقت ہے نفاق دعا کے رت ہونے کے سبب ہے تیسرا جو گناہ بیان کے ہے مولا نے اپنی فرض نمازوں کو ترک کر دینا یا اس کو تاخیر کر دینا یہاں تک کہ اس کی نماز کا ٹیم نکل جائے اس سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے خاص طور پر نماز کو اول وقت میں پڑھنا مسجد میں پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ دعاوں کی اجابت کا سبب ہے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور سرے سے نماز نہ پڑھنا خاص طور پر لا پروائی کر کے بلا عذر بلا وجہ نماز کو ترک کر دینا یہ خدا کی غضب کا سبب ہے اور دعاوں کی قبول نہ ہونے کا سبب ہے وَتَرْقُ التَقَرُّ بِاللَّهِ بِالْبِرِّ وَالصَّدَقَةِ صدقہ دینا نیکی کرنا احسان کرنا یہ دعا کی اجابت کا سبب ہے لیکن کسی کو کوئی نیکی نہ کرنا کوئی صدقہ نہ دینا صدقے کو نیکی کو ترک کرنا یہ دعا کی قبول نہ ہونے کا سبب ہے وَاِسْتِعْمَالُ الْبَزَى وَالْفَحْشِ فِي الْقَلَامِ دعا کی اجابت اور قبول نہ ہونے کا ایک اہم ترین رات بد کلامی ہے بد دہانی ہے وہ زبان جس کی اوپر معاذ اللہ غلط جملے ہیں گالی ہے نازبائی ہے غلط الفاظ ادا کرنے والے زبانوں سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے روایت میں آیا ہے اپنی زبان کو پاک کرو تمہاری دہان کو پاک کرو یہ ذکر خدا کی جگہ ہے آل محمد پر درود پڑھنے کی جگہ ہے تم اپنی زبان کو پاک رکھو گے تو ذکر میں اثر آئے گا اس دعا میں جو ہے نا وہ اثر آئے گا لیکن اگر تم اپنی زبان کو نا پاک رکھو گے نازبہ اور کلام سے جملوں سے اگر اپنی زبان پر اس قسم کی جملے لائیں گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی والزنوب اللہ تحبس الغیس اور وہ گناہ جس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہے گناہ کے آثار میں سے گناہ جب انجام پاتا ہے تو بارشیں رک جاتی ہے اور خدا کے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے نتیجتاں قہت سالی انسانوں کے لئے جانوروں کے لئے ہزاروں مسائل و مشکلات پیدا ہوتے ہیں بارش کرنا ہونے سے بارش کی نہ ہونے کا بنیادی سبب مولا نے فرمایا جور الحکام زمانے کے حکمران اگر ظلم کریں گے اپنی عوام پر اپنی مملکت پر لوگوں پر اگر ظلم کریں گے تو بارشیں رک جائے گی اور پریشانیاں جو ہیں وہ مملکت میں پیدا ہوگی مزید مولا نے فرمایا وَشَحَادَتُ الزُّورُ وَكِتْمَانِ شَحَادَةً جوٹھی شہادت دینا گواہیوں کو روکنا یہ بھی جو ہے وہ بارشوں کے رکنے کا سبب ہے وَمَنْعُ الزَّقَاط زکاة نہ دینا خدا کی رحمت سے دوری کا سبب ہے وَقَصَاوَتِ الْقُلُوبِ عَلَىٰ أَحْلِ الْفَقْرِ اور اگر غریبوں پر احسان نہ کریں نیکی نہ کریں پھر بارشیں رک جاتی ہیں حضرت صادق آل محمد نے گناہوں کے برے آثار اور برے انجام کو بیان کرتے ہوئے اس دعا کو پدر بزرگوار حضرت بھاقر العلم سے اس دعا کو نقل کیا ہے مولا احمد صادق فرماتے ہیں کہ اس دعا کو میرے پدر بزرگوار ہمیشہ پڑھتے تھے اور تین گناہوں سے بارگاہ الہی میں پناہ مانگتے تھے اور پھر ان تین گناہوں کے برے آثار کو بھی بیان کیا ہے قال صادق علیہ السلام يَقُولُ عَبِي نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الزُّنُوبُ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَا میں خدا کی بارگاہ سے پناہ مانگتا ہوں ان گناہوں سے جو موت کا سبب ہے جو انسان کی جلد از دنیا سے دنیا سے جانے کا جنہ وہ سبب ہے لہٰذا گناہ باعث مرک ہے باعث موت ہے اور دوسرا اثر وَتُقَرِّبُ الْآجَال انسان کی عمر کو کوتاہ کر دیتا ہے گناہ اور اگرچہ اس کو عمر بہت دراز اور عمر میں برکت پیدا ہوتی اطاعت اور عبادت تو نیکی کی ذریعے لیکن گناہ کریں گے تو وہ گناہ عمر کی کوتاہی کا سبب ہے وَتُخْلِ الدِّيَار اور شہروں کو نابود کر دیتا ہے گناہ بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے گناہ اور فرمایا یہ تین جو گناہ ہے یعنی موت کا سبب ہے عمر کی کوتاہی کا سبب ہے اور عبادیوں کی نابودی کے سبب ہے فرمایا وہ تین بڑے گناہ ہیں سب سے پہلا گناہ قطیعت الرحمی رشتیداروں سے تعلقات کو منقاطع کرنا یہ انسان کی جل مرنے کا سبب ہے اور عمر کی کوتاہی کے سبب ہے اور شہروں کی نابودی کے سبب ہے وَعُقُقُ الْوَالِدَيْن اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی انسان کی عمر کو کوتاہ کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ موت اور شہروں کی نابودی اور بربادی کے سبب ہے وَتَرْقُ الْبِرِّي اور نیکیوں کو ترک کر دینا اور نیکیوں کو چھوڑ دینا بہت سارے لوگ گناہوں سے مر جاتے ہیں گناہ سے مرنے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں عام اپنی طبی موت سے مرنے والوں کے مقابل میں طبی موت سے مرنے والے بہت کم ہیں اکثر لوگ جو دنیا میں مرتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں اس کی مقابل میں فرمایا نیکی کر کے اور احسان کر کے زندگی پانے والے بہت زیادہ ہے اپنی طبی امور پانے والوں سے یہ روایت امام صادق اور امام رضا دونوں سے ہے موت الانسان بزنوب اکثر من موت ہی بالآجال انسان کی موت گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اپنی طبی موت سے طبی موت سے مرنے والے بہت کم ہیں گناہوں سے مرنے والے بہت زیادہ ہیں لہذا گناہ باعث مرک ہے باعث زوال زندگی ہے وَحَيَاتُهُ بِالْبِرِّ اَكْسَرُ مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعُمْرِ اور انسان کی حیات اور زندگی نیکیوں سے بہت زیادہ ملی ہے زندگی اپنی طبی عمر سے طبی عمر اور عام جو عمر ہے وہ بہت کم تھی اس کے پاس لیکن جب اس نے نیکی کی اس نے احسان کیا اس نیکی نے احسان نے اس کی عمروں کو بڑھا دیا لہذا مومنین اکرام گناہ کے یہ جو بورے آثار اور عواقب اور انجام آپ کے خنمن میں بیان کیا ہے اس امید کے ساتھ اپنی زندگی کو پاکیزہ کیجئے خدا کی اطاعت اور بندگی اختیار کیجئے یہی راہ سعادت ہے یہی راہ جنت ہے یہی راہ نجات ہے خدا یا پروردگار بحق محمد وعال محمد ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے معاصیتوں سے اجتناب کرنے کی توفیق انعیت فرما خدا یا تیری رزا اور خوشنیدی کو پانی کی توفیق انعیت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا بجاہ محمد وعالی طیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرما اللہو یا اللہ یا قابل التوبات یا سامع الاسوات یا رافع الدرجات یا وليا الحسنان اللہ 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 یا اللہ 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 موسیقی